پرانی چکیوں سے سائیکلون پر آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا آٹا ایک تو جلے گا نہیں دوسرا اس کی گزائیت ختم نہیں ہوگی اور تیسرا آپ کا آٹا جو ہے بلکل سفید میدے کی طرح نکلے گا پاکستان میں جس مشین کے نام پر سب سے زیادہ لوٹا جا رہا ہے اس مشین کا نام سائیکلون ہے جو سائیکلون آپ کو چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ کا دیا جا رہا ہے وہی سائیکلون آپ کو ہم دیں گے ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں اسلام علیکم ناظرین کاروبار کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کاروبار آپ کا چلے لیکن خرچہ کم ہو کاروبار اچھا ہو غزائیت محفوظ رہے کاروبار کی کوالٹی محفوظ رہے اور اگر کوالٹی کی بیس پر کاروبار ہوگا تو یقینا آپ کا کاروبار چلے گا بھی اور چمکے گا بھی چکیوں کا کاروبار ایک عرصہ دراز سے مرے ملک میں ہوتا ہے لیکن تیڈیشنل طریقے سے پرانے طریقے سے لیکن سائیکلون ایک ایسا جدید ورجن ہے نیا ورجن ہے کہ جس نے پرانے سٹرکچر کو نیا کر دیا ہے آج پھر ایک ایسے سیٹ اپ پہ موجود ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی چیز بن رہی ہے ڈائریکٹ آپ کی وہاں پہ بات کروائی جائے وہاں آپ کو وزٹ کروائی جائے تاکہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اہم یہ ہے کہ اگر پرانی چکیوں کو بھی سائیکلون پہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے آج کی ویڈیو بڑی مفید ہے اگر نیو چکی کا کاروبار سائیکلون کا کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لئے معلومات ہیں اور آج کی ویڈیو میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ چار پانچ لاکھ چھے لاکھ افورٹ نہیں کر سکتے تو ویڈیو میں سائیکلون کا ہی ایک لٹل ورجن آپ کو دکھایا جائے گا جو صرف ڈیڑھ لاکھ میں ایک لاکھ تیس ہزار میں آپ شروع کر سکتے ہیں لاس تک ویڈیو دیکھئے گئے انشاءاللہ بڑی معلومات آپ کو ملے گی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال جالے کرنا جی الحمدلی خیر خریہ تھا جی الحمدلی سب سے پہلے تو بہت شکریہ سب سے پہلے یہی پوچھوں گا سائیکلون 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 یار یہ کیا ہے سائیکلون جی حافظ صاحب اس ٹائم جیسا کہ میں نے بتایا ہے سائیکلون کے نام پہ بہت زیادہ ہمارے مسہوم لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے سائیکلون ایک ایسی مشین ہے جدید جو نکالی گئی ہے جس میں پرانی چکریوں سے ذرا ترنیشنل اس کو کیا گیا ہے اس میں آپ کا جو آٹا ہے وہ ذرا وائٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آٹا جلتا نہیں ہے اس کی گزائیت جو ہے وہ جلتی نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ پرانی چکی میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو آٹا اگر ایک منڈ ڈالیں تو اس میں ایک کلو ڈیڑھ کلو ویسے ہی وہ جلا دیتی تھی اس میں ایک تو آپ کی وہ جلنے والی کپیسٹی کم ہو جاتی ہے دوسرا اس میں آپ کی جو ایورج ہے اگر ایک چکی پانچ منڈ کر رہی ہے تو وہ چھے سے ساڑھے چھے منڈ تک چلی جاتی ہے یہ سائیکلون میں کتنے نمبر تک چکیاں ہیں اس میں بھی کوئی موڈل ہے چھوٹے بڑے درمیانے یا کہ یہ ایک ہی موڈل ہے جی دیکھیں ہر بندہ اتنے پانچ چھے لکھ رپیہ فورڈ نہیں کر سکتا ان کے لئے ہم نے یہ چھوٹی سمارٹ آٹا چکی جو ہے وہ مطارف کروائی ہے یہ بھی سائیکلون ہے جی اس کے ساتھ یہ دیکھیں سائیکلون بھی ساتھ لگا ہے اور بلور بھی ساتھ لگا ہے اور یہ صرف ایک لاکھ تیس سزار رپے میں ہم دے رہے ہیں جو چھوٹے موٹے دکاندار ہیں جو تھوڑے پیسوں میں اپنا چھوٹا کاروبار کرنا ہے آپ کب سے یہ کاروبار کر رہے ہیں کتنی چکیاں بنا چکے ہیں ایک ماہ میں کتنی بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یہاں ڈیلر نہیں منفیکچرر ہے جی الحمدللہ ویڈیو میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ اس ٹائم بھی ایک وسیع جو ہے ہمارے پاس کپیسٹی پڑی ہوئی ہے چکیوں کی اور الحمدللہ ہم دس سے پندرہ سال سے یہی کام کر رہے ہیں اور آن لائن ہوئے ہیں ہمیں تقریباً چار سے پانچ سال سائیکلون کے والے سے بتائیے گا اس کی کون جو ہے یہ کتنی انچائی اس کی ہے کتنی اس کی کپیسٹی ہے ایک گھنٹے کی اس کی کتنی اورج ہے اور پھر الیکٹریسٹی کا کتنا فرق ہے بیجلی کا جی اس کی کون جو ہے اس کی نیچے سے لے کے اوپر تک جو لیندھ بنتی ہے تقریباً گیارہ فٹ بنتی ہے اور اس میں ہم نے جو سٹیل گایا یہ ستارہ سے اٹھارہ گیج کا سٹیل ہے ہم انشاءاللہ جو بات کریں گے وہ پوری بھی کریں گے بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے چودہ گیج سولہ گیج لگائی ہے لیکن وہ برائے نام ہی وہ بات کرتے ہیں لیکن لگائی اس نے بیس گیج بائیس گیج ہوگی اس میں ہم نے سولہ سے اٹھارہ گیج جو ہے نا وہ ستارہ سے اٹھارہ گیج وہ سٹیل یوز کی ہے نیچے یہ آپ کا لوہیو کا فریم آ جاتا ہے اس میں ساتھ میں ایک چھوٹا جو ہے وہ ہوتا ہے گیر اور اس کے بعد ایک موٹر ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کی چکی جو ہے اٹیچ کر کے اس کے ساتھ بلور لگا دیا جاتا ہے اس میں سے آٹھا نکل کے آ جاتا ہے سائیکلون میں سائیکلون پھر اس میں سے آٹھا لیدہ کر دیتا ہے اور چھان آپ کا لیدہ کر دیتا ہے صحیح ہے مطلب ہے کہ یہ ایسا کاروبار ہے جو نورملی کسی بھی ایج کا آدمی کر سکتا ہے کیونکہ اس میں آٹھا اٹھا کے دانے اٹھا کے پھینکنے والا کیونکہ یہ فلور پہ لگا ہوا ہے فرش پہ لگا بلکل یہ دیکھے نا نیچے ہے اس کی ٹوکری نیچے آگئی ادھر آپ نے گندم ڈال دینی ہے گندم خود و خود جو ہے نا پائپ سے ہو کے چکی میں چلی جائے گی ادھر پھر بلور لگ جائے گا ادھر جو بلور لگے گا بلور میں سے آپ کے سائیک لون میں آٹھا چلا گیا اچھا اس کے ساتھ موٹر کتنے آس پاور کی ہے اس کے ساتھ ہم نے جو موٹر لگائی ہے وہ تین آس پاور کی اس کے ساتھ موٹر ہے اور ساتھ میں جو آنا آدھی کا گیر لگایا گیا ہے اس میں اگر موٹر اپنا چکی آپ لگاتے ہیں پنتالیس نمبر تو اس کے ساتھ دس آس پاور یا پندرہ آس پاور اٹیج آپ کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس کی کتنی کپیسٹی ہے پر آور اس کی اس میں آپ پانچ آس پاور کی موٹر لگائیں گے اور یہ تین من تک تقریباً ایوریج دے دیتی ہے اس کے بعد یہ واحد چکی ہے جو کہ ڈسکا میں ہم نے سب سے پہلے مطارف کروائی تھی اس کو پچیس پچاس بولا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی اگر آپ سائیک لون لگا لیتے ہیں ساڑھے تین سے چار من ایوریج دے دیتی ہے اچھا یہ چھوٹے ورجن میں یہ جو موڈل ہے چھوٹے چھوٹا سائیک لون بھی بڑے سائیک لون جیسا یا اس جتنا کام دے سکتا ہے دیکھیں کپیسٹی تو ظاہر ہے اس کی کام ہوگی کپیسٹی تو کام ہوگی لیکن کوالٹی کی باری کوالٹی سیم جو اس کی ہے وہی کوالٹی اس کی ہوگی کوالٹی میں بالکل کمرو مائز نہیں ہوگا کوالٹی سیم ہوگی لیکن ایوریج ظاہر ہے یہ چھوٹی مجھین ہے اس کی ایوریج کام ہوگی بہت سارے لوگ کمنٹس میں کہہ دیتے ہیں یا چکی تو چکی ہے پہلی بھی چکی تھی جس میں سائیک لون یہ کون نہیں تھی یہ ایسے انہوں نے ڈیکوریٹ کر دیا اس کو لیکن آپ تفصیل سے بتا دیں ڈیکوریٹ کرنے کا یہ آٹا جلنے کا مقصد کیا ہے یا غزائیت محفوظ رہنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں اس میں اگر اتنے پیسے لگ رہے ہیں تو کم اس کا کم از کم فائدہ ہے تو اتنی ساری دنیا پاگل ہوئی ہے سائیک لون سائیک لون ہو رہا ہے اس میں آپ کی یہ ہے کہ نہ تو آٹا آپ کا جلے گا اس میں غزائیت اس کی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی دوسرا آٹا جو ہے وہ بالکل وائٹ ہو جاتا ہے سفید ہو جاتا ہے اس میں چھان لیدہ ہو جاتا ہے آٹا لیدہ ہو جاتا ہے اس کا بالکل فائدہ ہے آپ کی اگر ایوریج پانچ من ہے پانچ سے چھ من پر ایوریج چلی جائے تو ایک من کا فائدہ تو ایوریج میں ہی آ جاتا ہے دوسرا اس کی پسائی کیا اس کا اور دوسری جو چکی بیزی کا بھی فرق ہے ہے اس کی خرچے کا فرق ہے جی بالکل اس کا خرچہ اس سے کم آتا ہے وہ اس لیے کم آتا ہے کہ اس میں جو چکی کا لوڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب سائیکلون میں آٹا آپ کا چلا جاتا ہے بلور اٹھا کے آٹا ادھر چلا جاتا ہے تو آپ کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو چھانڑا ہے یہ پورا سیٹ اپ کتنے کا ہے اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ لوگ لوٹ رہے ہیں تو اگر لوگ لوٹ رہے ہیں ہیں وہ کیسے لوٹ رہے ہیں آپ ان کو کتنے پرسنٹ یا کتنے فیصد بچا دکتے ہیں کتنے رپے کم میں آپ یہ دیں سب سے پہلے تو یہ جو چھاننا ہے چھاننا لوگ ابھی ہمارے ادھر ڈسکا میں لوگ ایک ایک لاکھ روپے کا چھاننا جو ہے نا لوگوں کو دے رہے ہیں بس یہی بات سنا آگے کہ لوہا ہی بہت زیادہ مہنگا ہو گئے لوہا بہت زیادہ مہنگا ہے ہماری پہنچ سے ہرپے کا سیل کر رہے ہیں وقت کے ساتھ دیکھیں پرائیس کم زیادہ ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ جو سائیکلون ہے یہ لوگ ادھر دو لاکھ پچاس ہزار سے لے کے تین تین لاکھ تک لوگوں کو بے وکوف بنا کے جو ہیں نا وہ دے رہے ہیں یہی سائیکلون ہم دو لاکھ پچی سے تیس ہزار کی رینج میں لوگوں کو پروائیڈ کریں گے اور دوسرا یہ پنتالیس نمبر ہٹا چکی جو بلور ہے یعنی بلور موٹر والی ہٹا چکی جو سا پنتالیس نمبر ہے ایک لاکھ پانچ ہزار رپے کی دیں گے لوگ یہی چکی ایک لاکھ تیس ایک لاکھ پچیس ایک لاکھ پہنٹیس اس دن اور موٹر وغیرہ آہ ساری کمپلیٹ جو ہے یہ یہ کتنے نمبر ہیں یہ تئیس پچاس ہے تئیس پچاس جو ہے موٹر بلور سمیت یہ سارا آہ سسٹم کتنے کم ہے یہ جو آہ تئیس پچاس ہے یہ موٹر اور آہ سائیکلون سمیت یہ چکی ایک لاکھ تیس ہزار کی چکی ہے پچاس زار رپے آپ کا موٹر پولی بیلڈ کی ماد میں لگ جاتا ہے یعنی ایک لاکھ سی زار رپے میں یہ آپ کا سیٹ اپ لاکھ جائے گا اگر آپ پچیس پچاس پہ جانا چاہتے ہیں وہ تقریباً دو لاکھ تیس سے پینتیس زار میں آپ کا وہ سیٹ اپ لاکھ سکتا ہے اور یہ جو بڑا سائیکلون ہے یہ سارا سسٹم موٹر سمیت دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سینتیس پنتالی چکی بعض لوگ لگواتے ہیں اس پہ بڑا جو ہے نا سائیکلون لگا کے وہ تین لاکھ سے اباب آپ کا خرچہ چلا جاتا ہے وہی سیم ایوریج یہ پچیس پچاس دے 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 گی اور یہ آپ کو دو لاکھ تیس دو لاکھ پینتیس کی رینج میں یہ بن جاتی ہے اور یہ جو بڑا سیٹ اپ ہے اس کا ریٹ کیا ہے اور اس سے ایک بندہ کتنا کما سکتا ہے ایک ماہ کا یا ایک دن کی کتنی اس کے پیٹیکشن ہے دیکھیں کہنے والے لوگ جو لوگوں کو بے بکو بنا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی پانچ پائن لاکھ چار چار لاکھ دو دو لاکھ لیکن اگر آپ کا ایک نارمل کاروبار چلتا ہے کاروبار طولہ پاک کی ذات نے چلانے ایک سے ڈیرھ لاکھ روپے آئیزی بندہ کما سکتا ہے اگر اچھا کام چل جائے صحیح ہے اور اس کی آئے گی کتنے کی پورے پورے پیسے اس کے کتنے لوگ پانچ پانچ سے چھے چھے لاکھ روپے کا لگا رہے ہیں تقریباً چار سے سوا چار لاکھ روپے میں آپ کا جو ہے نا چھانے کے ساتھ مکمل سیٹ اپ یہ سیٹ اپ میں ہوگا کیا کیا ترتیب سے بتا دیں جو چار لاکھ پندرہ ہزار تک یا چار دس تک آپ دے رہے ہیں اس میں کیا کیا ہوگا اس میں آپ کا ایک چھاننا ہوگا اس کے بعد پنتالیس نمبر بلور والی چکی ہوگی ساتھی نہیں بلور والی اس کے بعد یہ سائیکلون سٹیل والا ہوگا یہ اس کے اوپر یہ نا کاغذ لگا ہوا ہے کیونکہ یہ اس طرح بھی فراب ہو جاتا ہے اور مکمل یہ سائیکلون ہوگا چھاننا ہوگا سائیکلون اور چکی یہ مکمل سیٹ اپ آپ کا چار پندرہ سے چار بیس تک جی مارکیٹ میں یہ کتنی یہی مارکیٹ میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ لوگ لوگوں کو بے وکو بنا کے پانچ لاکھ سے اوپر اوپر ہی دے رہے ہیں صحیح ہے اچھا آپ کی لوکیشن ایڈریس کیا ہے اور اگر کوئی بھی بندہ پاکستان کے کسی علاقے سے آپ سے مغمانا چاہے ڈیلیور کتنے رینج تک آپ ڈیلیور کرتے ہیں جی الحمدللہ پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری یہ ہے کوئی بھی کسی علاقے میں بھی مغمانا چاہے آن لائن مغمانا چاہے آن لائن بیگ دیں گے اگر وہ خود آ کے وزر کرنا چاہے تو ڈسکا لاری اڈے میں آ کے وہ کال کر لیں ہمارا نمائندہ انشاءاللہ ان کو جا کے رسیب بھی کرے گا اور اس کے بعد وہ آرڈر دیں ہم ان کو تیار کر کے انشاءاللہ جی بہت شکریہ آجی وزر یہ تھے وقاس بھائی جنہوں نے سائیکلون کے والے سے آپ کو اے ٹو زیٹ گائیڈ کیا رہنمائی دی اپنے مزبان حافظ اکرام کو دی اجازت انشاءاللہ اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کیجئے گا اگر آپ کا کوئی عزیز یا دوست کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا صدقہ جاری کے دور پر نئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دب تک کے لیے اللہ نے کے بعد